تاتاں چاہتا ہوں سب سے پہلا فیصلہ تو جیسے وزیراعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے ایک خطشہ نظر آرہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تو ان سی او سی کو ہدایت دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر سوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچان کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا گی کہ تمام وہ ازلا جہاں پر پانچ فیصد سے زیادہ اس وقت پوزیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے بشمول نوی سے بارویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ ایت تک بند ہو جائیں گی جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں چھے بجے تک بازار کھلے ہوں گے اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار اللہ ہوگا اور اس کی باقاعدہ ایک فیرس دے دی جائے گی ایشو کر دی جائے گی جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی اب ایت تک جو ہے وہ آؤٹڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اور ٹیک آویز آلاؤڈ ہوں گے یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آکے کوئی کھانا لجانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے جیمز جو ہیں انڈور جیمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے آفس ٹائمنگ جو ہیں ان کو دو بجے تک محدود کیا جا رہا ہے کیونکہ چھے بجے تک بزار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ یہ میں خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں لیکن دن کے وقت کریں شام کو افطار کے بعد بزار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں عید کی ضرور تیاری کریں اس میں کوئی حج نہیں ہے اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری تین دن اور پانچ دن کا نہ انتظار کریں یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں کیونکہ جیسے وزیراعظم نے یہ کہا کہ خودشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن بھی ہو جائے تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اسی طریقے سے جو پچاس فیصد ورک فرم ہوم کی پالیسی یعنی کسی بھی دفتر کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویرینٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ بابا کا پھیلاؤ بھو گیا ہے تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے ایک دو دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کے کارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنایا جائے تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایت دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا اکسیجن جو سپلائے ہیں ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ان کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی ہم اس کے نوے فیصد کے اوپر جا چکے ہیں اور اس کے اندر سے تقریباً اسی فیصد جو اس وقت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پچھتر سے اسی فیصد صحت کے لیے اور کرونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے تو آکسیجن کی سپلائے کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد اور باہر سے بھی اگر ہمیں درامت کرنی پڑے تو آکسیجن کے اندزام بہتر کیا جائے یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیراعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درامت کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آ سکتی ہے